ناندر شہر میں چند شیطان صفت غنڈوں نے ایک ہستے کھیلتے پریوار کی خوشیاں چھین لی سائیکل رکشہ چلا کر اپنے پریوار کا پیٹ پالنے والے زمیر بیگ آرزو بیگ کو مہے سو روپیہ نہ دینے پر اتنی بری طرح زخمی کیا گیا کہ گیارہ دنوں کے علاج کے بعد بھی وہ نہیں بچ پائے اور سترہ جولائی کو فوت ہو گئے یہ واردہ چھے جولائی کی رات پیش آئی تھی جہاں زمیر بیگ آرزو بیگ ہر روز کی طرح سائیکل رکشہ پر بھالے روہ ہسپیٹل کی گلی چکل واری کے خریب کرایا لے جا رہے تھے اسی درمیان دو گنڈوں نے ان سے سو روپیہ ہفتہ مانگا ان کے انکار کرنے پر پہلے زمیر بیگ کے چہرے پر اور پھر پیٹ میں تیز دھار ہتیار سے وار کیے گئے جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے انہیں زخمی حالات میں سرکاری دواخانے لے جایا گیا جہاں گیارہ دنوں تک وہ زیرے علاج رہے بلاخر سترہ جولائی کو ان کی موت واقع ہو گئی شہر کے دلشہ رحمان نگر کے رہنے والے نیک صفت زمیر بیگ سائیکل رشہ کھینچ کر مزدوری کے ذریعے اپنا گھر چلاتے تھے ان کے پسمان دگان میں ان کی بیوی چار لڑکیاں ایک کمسن لڑکا ایک دماغی طور پر معذور بھائی اور ماں باپ شامل ہیں زمیر بیگ کے پریوار کا اس واردات کے بعد انتہائی برا حال ہے اس معاملے میں زمیر بیگ کے سالے شیخ عرشد شیخ حمید الدین کی شکایت پر وزیر آباد پولیس ٹریشن میں پہلے 307 کے تحت مخدمہ درج کیا گیا تھا جو بعد میں ان کی موت کے بعد 302 میں تبدیل ہو گیا تاجب کی بات یہ ہے کہ واردات کے 13 دن گزر جانے کے بعد بھی اب تک ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا جس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس اس واردات کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے پولیس والے آئے پولیس والے آئے پولیس والوں کو بھی دیئے انہوں نے بیان مگر اتنے ہوش میں نہیں تھے پھر بعد میں ہم کو بھی بولائے اب ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا انہوں بوڑ رہے تھے کیا آئے کسی سے دشمنی ہے کیا تو ہم بولے سر ہم آئے کو کیا معلوم ہم توڑی ان کے ساتھ جاتے پھر انہوں نے بولے ایسا کچھ بھی نے بولے پولیس والوں نے پولیس والے بولے تھے وہ گنجےٹی ہے ان کو کیا پکڑیں گے ایسا بول رہے تھے پولیس والے پھر بعد میں اب کیا ہے اب میرے چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے مجھے جب میرے بڑے بڑے بیٹیاں ہیں چھوٹا بیٹا ہے مجھے اب ہمارا سارا ووش تھا اب ہمارا کو کسی کا سارا نہیں اللہ کے سوا ہے کیا دیمانڈ ہے آپ کی پولیس سے کیا بولنا چاہتے ہیں پولیس سے کیا دیمانڈ ہے بولے تو ہمارا کو انساف ہونا چھے تاریک کو منگل کے دن انہوں کام پہ نکلے تھے تو ان کا جو ہے مڈر ہو گیا چھے تاریک کو بھالی راؤ ہسپیٹل کے اندر مہا گلی کے اندر وہ جو ہے اتنا بہل بھاروالا علاقہ ہے اور جو مارکٹ کے اندر میرے بھونے کو مار دیئے اور جو ہے آج انیس تاریک ہے آج تک پرشاہ سن اور پولیس نے جو ہے کاروائی کریت لیکن آج تک آروپی پکڑے نہیں گئے تو آج ناندر جیسی سیٹی کے اندر کسی کا بھی مردر ہو جارا اور جو ہے پولیس والے کچھ کام کچھ جو ہے کاروائی کر رہے ہیں آٹا آٹا بارا بارا تیرہ تیرہ دین ہو جارے اور جو ہے پکڑے میں نہیں جارے یہ انہوں سی سی لیو کیامرہ دیکھ رہے بڑھ رہے لیکن اس کے اندر ان کے چہرے نہیں دیکھ رہے تو اس طرح سے آج کا ناگرک کوئی بھی سیو نئی ہے ہے نا کہ آج کل ناگرک جو ہے دن دہارے کسی کا بھی رات میں نو ساڑھے نو بجے کی واردہ تھا یہ اتنا ایسا مدر چلیں گے ایسے کسی کو بھی مار دیں گے تو پھر کوئی بھی انسان کسی کو بھی مارتا پھیریں گا اور بچارہ کسی سے کسی کی دشمنی نہیں تھی رکشہ چلاتا تھا وہ آٹھوں رکشہ بھی نہیں تین پہیے کا رکشہ چلاتا تھا اس سے بڑا غریبت میں ہر کون ہوں گا رکشہ چلاتا تھا میرا بھونی بورت تھا جب انہوں ہوش میں آئے تھے تو دو لوگ آئے بھولے اور ساور پہ مانگ رہے بھولے تو ساور پہ ایک رکشہ چلانے والے کو ساور پہ مانگ رہے اور بھتہ نہیں دینے کی وجہ سے ساور پہ نہیں دینے کی وجہ سے مار دے رہے لیکن پرشہ آسان ابھی تک قاموش ہے پولیس والے ابھی تک قاموش ہے اور جو ہے ہم بات کر رہے تو انہوں خالی ہم کو اشواسن دلارے کہ بس پکڑیں گے پکڑیں گے لیکن آس تک تیروا دین ہوگا ہمارا بھونی چھے تاریخ سے لے کے جو ہے سترہ سولہ تاریخ تک ایڈی میٹ تھا سترہ تاریخ کے دن ان کا انتقال ہوا آج کا دوسرا دین ہے اور جو ہم نے تتوین وغیرہ کر دیئے لیکن آج بھی پولیس والے کو فون لگایا تو پولیس والے بوجھ بڑھ رہے کہ ہم پکڑیں گے تم بھروسہ رکھ ہم پکڑیں گے بھروسہ رکھو ہمارا پرشہ آسان سے اور پولیس والے سے ہماری یہ ریکویس ہے کہ ہماری بھین کو ان کے چار بچیوں کو اور ایک چھوٹا بچہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کو انصاف دلاؤ تاکہ آگے چل کے ایسی باردار ناندر کے اندر کسی کے ساتھ نہ ہو